کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جن کاموں سے روکا ہوا ہے وہی کام جنت میں انعام کے طور پر آپ کو ملنے والے ہیں جن جن چیزوں سے روک دیا ہوا ہے تو سر وہ روکا ہے اسی لیے کہ تھوڑی دیر صبر کر لو تمہاری انسٹنکٹ میں یہ ساری چیزوں کی محبت میں نے ڈال دی ہے لیکن اس کو پورا کرنے کا موقع یہ دنیا نہیں ہے وہ آخرت ہے دنیا میں میری مان کے اپنی انسٹنکٹ کے خلاف چلو تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لو روزہ کھل جائے گا یہ دنیا میں بھی ہم نے ایک بڑا روزہ بھی رکھا ہوا ہے جس میں ہم نے حرام سے بچنا ہے اور اس کی افتاری جنت میں ہوگی روزہ کے دنیا آپ کھا بھی سکتے ہیں تو روزہ کے بعد کھاتے بھیتے کیوں ہیں اس لیے کھاتے بھیتے ہیں کہ بس اب وہ اللہ نے جو عزمائش تھی ہو ختم کر دی اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہوا ہے یہ ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی لیکن یہ حلال اس کے لیے ہوں گی جس نے روزہ رکھا ہوگا اسی کی افتار ہوگا خوجے کا تو نہیں ہوگا اس کی تو پھینٹی لگ جائے گی اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزارے آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی اور اگر دنیا آپ نے اپنی مرضی کی گزاری پھر آخرت آپ کی مرضی کی نہیں ہوگی پھر ولیاتو باللہ تعالی اللہ کی مرضی کی ہوگی جو اللہ کے وعدیں ہیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے کہ جو میں نے نافرمان ہے میں انہیں عذاب دوں گا اللہمہ اجرنا من النار اللہمہ اجرنا من النار اللہمہ اجرنا من النار سورہ العمران میں بھی ہے نا زینا للناس حب الشہبات من النساء اور اس کے بعد کافی چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں کہ اللہ تعالی نے مزین کر دیا ہے انسان کے لیے یعنی دنیا کی جو اٹریکٹ فل چیزیں ان میں سے عورتے ہیں مال ہیں بیٹے ہیں سونا چاندی کے دھیر ہیں اور نشان زیادہ گوڑے ہیں برینڈڈ کر رہے ہیں آج کل کے دور میں تو یہ ساری کے ساری چیزیں اللہ تعالی نے ان کی محبت ڈال دی ہے لیکن یہ محبت اللہ کو کراس نہ کر جائے لیمٹیڈ رہے انلیمٹیڈ ہوگی جنت میں جنت میں زندگی بھی انلیمٹیڈ ہے نعمتیں بھی انلیمٹیڈ ہیں یہاں تو پبندی آپ کے اوپر چیزوں کی تو یہ اللہ نے اس لیے رکھی ہے کہ آپ کو جنت کی قدر ہی تابعنی تھی کہ جب آپ کے دل میں ان چیزوں کی طرف رغبت پائی جاتی ہو اگر آپ کو پیاس ہی نہ لگے تو ٹھڑنے پانی کی رغبت کیا ہوگی پیاس کے بعد ہی قدر آئے گی تو دنیا میں اللہ تعالی نے یہ ساری چیزیں جو اٹریکٹ فول تھیں وہ رکھی اس کے بعد اللہ نے ازمایا اس ہاد کو کراس نہیں کرنا یہ ہاد کو کراس کرنے کا موقع تو میں دوں گا اور ہمیشہ کے لیے دوں گا بس تھوڑا سا روضہ رکھ لو آخرت میں افطار کروا دوں گا اور جب وہ افطار ہوگا تو پھر آپ جو مرضی کریں قرآن پاک میں کئی جگہ ہے نا کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے جنت میں اللہ تعالی ماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل پہ کھٹکا گزرا پھر نبیل اسلام نے سورہ السجدہ کی آئے تلاوت کی کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے آنکھوں کی تھنڈک نعمتیں جنت میں شبا کے رکھی ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کے پاس سب سے بڑی جو خواہش ہیں انسان کی نمبر وانی یہ ہے کہ منہ موت نہ آئے نمبر ٹو مجھے کوئی تکلیف نہ آئے نمبر تین میں بوڑا نہ ہوں ہمیشہ انجوائے کرتا رہا ہوں یہی ہے نا تین خواہش آل اگر یہ تین چیزیں دنیا میں آپ کو ملتے ہیں تو سر خدا کو پھر کس نے رسپانس کرنا ہے آپ سے میں بھی پوچھ لیتا ہوں اگر آپ کو کوئی مسئیبت پرشانی نہ آئے آپ بوڑے نہ ہو اور آپ کو موت بھی نہ آئے تو خدا آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے اور خدا میں یہی کوالٹیز ہیں کہ اس کو موت نہیں آتی ہے اس پہ کبھی زوان نہیں آتا اس لیے خدا کسی کا موتاج نہیں ہے نا ہم ہماری ضرورت خدا ہے لیکن ہم خدا کی ضرورت نہیں ہے اللہ کہتا ہے میں غنی ہوں اور جنت میں آپ کو یہ تینوں خواہشات اللہ نے جنت میں جاتے ہی جو آپ کو پہلے سمجھ لیں نا تین جو تمغے ملنے ہیں نا وہ یہی ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے اعلان ہوگا جنتی ہو تو میں مبارک ہو جنت میں اٹھ ہوتے ہی آج کے بعد کبھی مرو گے نہیں ہمیشہ زندہ رو گے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں مدان محشر میں لا کے قتل کر دیا جائے گا جنتی خوش ہوں گے کہ آپ موتانی نہیں ہیں اور دوست کی کہیں گے وہ کاش ہمیں موت آ جاتی دوسری خوش خبری ملے گی صحیح مسلم میں حدیث میں الفاظ ہے آج کے بعد کبھی موڑے نہیں ہو گئے ہمیشہ جوان رو گے تیسری خوش خبری ملے گی آج کے بعد کبھی تم بیمار نہیں پڑھو گے ہمیشہ تندرس رو گے تیس سال عمر ہوگی ہر جنتی کی اور تیس ہی رہ گی اور چوتھی خوش خبری اتنی بڑی ہے کہ آج کے بعد اللہ تم سے نراز نہیں ہوگا ہمیشہ ہی راضی رہ گا یعنی جنت میں جو مرضی کرو نراز کی اللہ کی ہوئی نہیں سکتی کیونکہ جنت میں یہاں شراب ارام ہے وہاں شراب جائز ہے آپ کونسی نافرمانی دنیا میں سوٹ سکتے ہیں وہ جنت میں میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں آپ کر سکتے ہیں تو اللہ نے کہاں سے نراز ہونا ہے نماز ہی کوئی نہیں آپ کہیں گے نا دنیا میں سب سے بڑی نافرمانی ہے کہ میں نماز چھوڑ تو سر چھوڑ دے جنت میں کوئی نماز نہیں ہے کوئی کہتا ہے شراب سب سے بڑی ہے تو پییں سر جتنی مرضی پییں کوئی کہتا ہے عورت کی طرف رغبت ہے تو سر جدنی مرضی عورتیں لیکن یہ روزہ ہی در رکھنا پڑے گا اور یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ازمائش میں ڈالا ہے اس میں کوئی شک نہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناغوار چیزوں سے ڈھاپ رکھا ہے جنت تک پہنچنے کے لئے بڑی ناغواری آپ کو ہوگی اور دوزک کو خوشنما چیزوں سے ڈھاپ رکھا ہے یعنی دوزک کے اوپر تو کڑگا لگا ہوا ہے ہر بندہ ہی ادھر بڑے گا اور جنت آلہ بندہ سوچے گا داس بار یہ بڑا اکھا رہا ہے یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اس کی ایکسپرینیشن ہے ایک حدیث ہے ابو دعود میں سن نسائی کے اندر سن ابن ماجہ میں بڑی ڈیٹیل حدیث ہے یہ ساری حدیث ہیں آپ کو مشکات کی تیسی جلد میں جنت والے چپٹر مل جائیں گی وہ بڑی مزے کے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا نا تو حضرت جبریل کو کہا جنت دیکھ کے آؤ وہ آئے وہ کہتے ہیں یا اللہ کیا بات ہے مجھے تو نہیں لگتا کوئی بندہ سر دھڑکی بازی نہ لگا رہے جنت میں پہنچنے کے لئے مجھے لگتا یہ سارے لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے کیونکہ جگہ بڑی زفر دست ہے اللہ نے فرمایا اچھا پھر اللہ نے جنت کو ناغوار چیزوں سے ڈھاپ دیا دنیا میں نمازوں کی مشکت بی بچے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کی مشکت حلال و حرام کے فرق کی مشکت روزوں کی مشکت کتنی مشکتیں ہیں شریعت کی پبنیا اللہ نے فرمایا آپ جا کے ذرا جبریل دیکھو واپس ہے انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا اتنی ہرڈرز رکھ دیئے اللہ نے فرمایا اچھا آپ دوزک کو دیکھو دوزک کے کہتے ہیں یا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی بندہ بھول کے بھی کوشش نہیں کرے گا کوئی ایسا کام کرے کہ ادھر آئے یہ تو بڑا عذاب ہے پھر اللہ تعالیٰ نے دوزک کو ڈھاپ دیا دنیا کی خوشنما چیزوں سے اٹریکٹ فل چیزوں سے شہوات سے کہا جبریل آپ دیکھو دیکھ کے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ دوزک سے بچ پائے گا کیونکہ ہر راستہ ہی دوزک کی طرف لے جانے والا ہے جتنا بھی اٹریکٹ فل جو ہماری انسٹینٹ میں اٹریکٹ فل ہے لیکن سب تھوڑا سا روزہ رکھ لیں سب کچھ ختم ہو جائے گا صحیح مسلم میدیس ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں جس نے یاشی کی زندگی گزاری ہوگی نا قیامت دل دن اللہ تعالیٰ نہ اس کو بلوائے گا اور کہے گا فرشتو ذرا اسے ایک پھیرہ لگاؤنا دوزک کا کیونکہ دنیا بڑا کارگیا ایک ہی پھیرہ لگنا ہے کہنے ہیں نا لوگ سورہ فرقان میں اللہ لگا ماتا ہے کہ دوزک تھوڑی دیر کے لیے ہو یا زیادہ دیر کے لیے بڑی بری جگہ ہے رہنے کی یہ مسلمان ہے جو بدماشی کے ساتھ کہتا ہے خیار ہے ایک پھیرہ ہی لگے گا اور حالت اس کی یہ ہے کہ موبتی کے فلیم میں دس سیکنڈ کے لیے یہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گناہ زیادہ تیز ہے اور جس کی یہ اوقات ہے کہ وہ دنیا کی آگ کے اوپر صرف ہاتھ نہیں فلیم کے اوپر رکھ سکتا وہ آگ کے اندر جلنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ کہانییں صرف اپنے آپ کو کرائی نہیں ہیں نا دنیا میں کسی کہا جائے نا کہ فجر چھوڑنے میں فجر سے زور تک دس بھئی دس کیس ایسے کمرے میں آپ کو قید کیا جائے گا کہ جس میں سو کوبرا سانپ ہوں گے سو بچوں ہوں گے سو اچدے ہوں گے لیکن ایک ہی پھیرہ لگے گا ایک نماز کے بیچے فجر کے بیچے فجر سے زور زور کے بیچے زور سے اثر اور جتنے دنوں کی نمازیں ہیں اتنے دن لگے گا کچھ سوٹ سکتا ہے اس لیے کہ یہ ہم نے امیجن کیا ہوا ہے دنیا نقد ہے نا اچھا وہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں اللہ نے ہمارے کا ذرا اس کو لگاؤ نا دوزر کا ایک پھیرہ جس نے دنیا بڑی یاشی کی ہے جہاں وہ پھیرہ لگا کے آئے گا نا ایک پھیرہ صرف اللہ پوچھے گا آبی کوئی دنیا میں خیر دیکھی تنے اور کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے تو دنیا میں کوئی خیر کا ایک دن بھی نہیں گزارا وہ پوری زندگی کی یاشی کافور ہو جائے گی ایک پھیرے پہ پھر اللہ ترے ایک مفلس بندے کو بلائے گا جس نے دنیا میں حلال اور عام کی تمیز کر کے ڈرڈر کے زندگی گزاری ہوگی اللہ فرمایے گا فرشتو ذرا اس کا ساکتاب تو بات میں کرتے ہیں صرف جنت کا ایک پھیرہ لگاؤ جنت کا پھیرہ لگا کے اللہ تعالیٰ کہے گا دنیا میں کوئی مشکل کہے گا یا اللہ کوئی مشکل نہیں دنیا پوری تکلیف میں کاتی ہوگی لیکن وہ ایک پھیرہ وہ ساری کی ساری دنیا کی تکلیف کو کافور کرتے ہیں یہاں پہ بھی جو لوگ پوزیشن ہولڈرز ہیں ٹھیک ہے تو ہم خود بھی رہے ہیں الحمدللہ یعنی اتنی مینہ سے پڑھتے تھے انجینئی ایسٹی میں جب پوزیشن آتی تھی تو ہمیں اپنی وہ آج تو مجھے وہ راتیں بھی یاد نہیں ہیں جو ہم نے تکلیف کی کاٹی نہیں ہے بلکہ یاد بھی نہیں کہ کبھی جو ہے وہ پڑھائی لکھائی کر کے تو کدھر تک کیوں جی عارف سار یہ میرے سینئی ہے نا نجینئی میں ان کو پتہ ہے کہ جو یعنی کتنا مشکل پڑھائی والا معاملہ ہوتا تھا تو لیکن آج ہمیں یاد بھی نہیں ہے کیونکہ جب اینڈ ڈزرٹ مل جاتا ہے نا آپ اس پرانی تکلیف کو بھول چکے ہوتے ہیں یہ آخرت کے معاملے میں بھی ہوگا دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں رہے گی اس لیے مسلم شیف کی حدیث ہے کہ دنیا مقمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے قید خانہ میں تو یاشی نہیں ہوتی سر قید خانہ ہے اس لیے کہ آپ نے اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا تو یہ واقعی حقیقت ہے کہ اللہ ترہ نے آخرت میں ہر وہ چیز رکھی ہوئی ہے جسے دنیا میں روک دی ہے دنیا میں اس لیے روکا ہے کہ یہ وہ آزمار ہے آپ کو آپ کے انسٹنکٹ میں اس کی محبت ڈال دی ہے اٹریکشن ڈال دی ہے اگر آپ کی اٹریکشن نہ ہوتی تو میرے بھائی آپ کو جنت میں انام انام ہی نہیں تھا لگنا پیاس ہی نہ ہو تو تھنڈے پانی کے در کیسے آتی اور وہ پبندیے لگا دی اور سر اس حوالے سے میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں آیات تو سر اس کی اوپر اتنی ہے کہ میں گھنٹوں فل ودی بول سکتا ہوں میرا مسئلہ نمبر پچاس ہے دنیا کی مضمت رزقی حرام کی مضمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج وہ آپ اگر دیکھیں اس میں میں نے قرآن حکیم سے کروس ریفرنس پہ گیارہ آیات کبر کی ہیں اور سترہ حدیث بخاری اور مسلم سے جن میں میں نے ایک آیت یہ سورہ اززخرف کی بھی کی تھی جس میں اللہ تعالی نے ایک بڑا عجیب و غریب قرآن میں جب میں نے یہ پہلی دفعہ آیت سنی تھی نا میں ہیل گیا تھا کہ قرآن کس لیول کے اوپر جا کے چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے قرآن پاک میں چند حران کن آیات میں سے یہ ہے اب آپ خود بھی حران ہو جائیں گے یہ آیت سن کے سورہ اززخرف زخرف کہتا ہے سونے کو گولڈ کو اس کی آیت نمبر ہے 33 آن ورڈ اعوذ باللہ من الشیطان وَلَوْ لَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدًا اگر اس چیز کا خدشہ نہ ہوتا کہ ساری کافر ہو جائیں گے ہائے 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 دنیا میں اتنی اٹریشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے ایک خدشہ تھا کہ دنیا میں اتنی اٹریشن ہے کہ ساری میرے منکر بن جائیں گے اگر میں دنیا اے والا معاملہ جو ہے وہ اس طرح ایکسپوز کر دیتا وَلَوْ لَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدًا اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ ساری انسانیت ہی ایک واحد امت اللہ کی منکر بن جائے گی لَجْعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفَمْ مِنْ فِدْبَوْتِمْ وَمَعَارِجْ عَلَيْهَا يُظْهَرُونَ ہم رحمان کے کفر کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے دشمنوں کے لیے ان کے گھر اور ان کے گھروں کی جو سیڑھیاں ہیں نا وہ چاندی کی بنا دیتے ہیں اور ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے ہیں کہ جو جو اللہ کو نہیں مانے گا اس کا پورا گھر چاندی کا یاشی کریں تو سارا نے کہنا ہی کریے اللہ نے ہمیں یہ خدشہ تھا کہ ساری کافر ہو جاؤ گے کسی نے چوپدہ روزہ نہیں ہے رکھنا آگے چلیں وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابَوْا وَسُّرُورًا عَلَيْهَا عَلَيْهَا يَتَّقِعُونَ اور ان کے جو گھر ہیں گھروں کے دروازے اور وہ جو ان کے تخت جن پہ وہ تقیے لگاتے ہیں سب کے سب یعنی چاندی کے وہ زخ رفا اور سونے کے بنا دیتے ہیں سونے چاندی کے مکان ہو جاتے ہیں لوگوں کے جو کافر ہونے کا اعلان کرتا ہے ساتھ ہی اس کا مکان سونے کا بن جاتا ویسے آپ میجن کر لیں آج جو لوگ یہاں پہ اپنا مذہب بدل کے دوسرے ملکوں میں جا کے پولیٹیکل اسائلم لے لیتے ہیں ان سے یہ بھئی تھا اللہ نے ہمارے اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ ساری کافر بن جاؤ گے تو ہم کہتے ہیں کہ جو جو کافر ہے اس کے گھر سونا چاندی کا اس کی چھتیں گھر سب کچھ یاشی گروپ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَعُوا الْحَيَاةِ الدُّنِيَا لیکن یہ سب نعمتیں دنیا کا مطاہ ہیں وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ آخرت یاد رکھنا صرف پریزگاروں کے لیے ہے اللہ کے دنیا میں تو نیک آدمی امیر ہو بھی سکتا ہے غریب بھی ہو سکتا ہے مفلسی کی زندگی بھی ہو سکتی ہے یاشی کی زندگی بھی ہو سکتی ہے آخرت میں آسان نہیں ہے اس لیے میں کہتا ہوں آخرت آپ کے اختیار میں ہے دنیا اللہ کے اختیار میں دنیا سے مراجعہ آپ کی دیسٹنی میں معاملات ہوتے ہیں آخرت اللہ کے جو رکھی ہے وہ آپ کے اختیار میں رکھ دی ہے آپ آخرت کمیاب کروا سکتے ہیں دنیا میں کوئی کتنی محنت کر لے اللہ کے لئے محنت کر لیں میں آپ کو گرنٹی دے تو کوئی ناکامی نہیں ہے اللہ نے قرآن پاپ میں کئی جگہ فرمایا کہ اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں فرمائے گا مومنین کے ساتھ جو اللہ تعالی نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے کرے گا اللہ تعالی پیغمبروں کو ان کے ماننے والوں کو کیامل دیں رسوہ نہیں ہونے دے گا تو سر آخرت آپ کے ہاتھ میں بنائیں مایوس نہ ہو مایوسی سے جو جیس آپ کو چھڑواتی ہے وہ اللہ کا تصور ہے دنیا میں کوئی ناکام بھی ہو جائے فٹپات پہ لاوارس لاش اس کی پڑی ہو کوئی دفنانے والا نہ ہو کوئی فرم نہیں پڑتا اگر اس نے اللہ کے لئے زندگی گزاری ہے تو جنت میں پہنچ چکا اور دنیا میں کسی کے لئے بہت مہنگا برا برا دیا جائے اس میں ایک کنڈیشن بھی کوئی لگوا دے اس کے لاش میں تعفن ہونے سے نہیں اس کو روک سکتا لاش بھی کوئی تعفن ہونے سے روک بھی لے اس پہ جو عذاب جو آپ کو نظر نہیں آرہا وہ کوئی ٹال نہیں سکتا ٹھیک ہوگا تو آخرت آپ اپنی مرضی کی کر سکتے ہیں اگر دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزارے لیکن اگر آپ نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری صرف پر اتنا سخت معاملہ ہونے مالا ہے میں اس پہ آپ کو ریکمنٹ کروں گا میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 196 میری زندگی کا اہم ترین لیکچرز میں سے کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا ایک دہا وہ لیکچر دیکھ لیجئے گا قرآن پاک کی کئی آیات میں نے اس میں کروس ریفرنس کے طور پر کور کی کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا یہ قرآن کی آیات ہیں کہ دوزکی جب دوزک میں پہنچے گا کاش ایک موقع مجھے مل جائے کہ میں دنیا میں واپس جا جاؤ زندگی ایسا خطرناک جوہ ہے اس سے بڑا خطرناک جوہ کوئی نہیں ہے دنیا میں آپ کو جوہ ہار بھی جائیں یعنی میں اس دوسرے معنوں میں کہہ رہا ہوں جائز نہیں ہے تو چیزنے کے پھر بھی چانسز ہیں زندگی کی بازی جو ہار گیا ادھر تو نہ سپلی ہے نہ آپ دوبارہ پیپر دے سکتے ہیں جو جیت گیا وہ جیت گیا جو ہار گیا وہ ہار گیا اس لئے کہا گیا قرآن پاک میں یوم التغابن جیت اور ہار کے فیصلے کا دن ہے قیامت کا دن بہت سیریس ماملہ ہے بہت زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے اور اس کو اپنے دماغ پر سوار کرنے کی ضرورت ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک عرب روپیہ کسی کے پاس ہو اور اسے کہا جائے کہ ایک روپیہ اس میں سے مجھے دے دو باقی تم رکھ لو وہ فائدے میں ہے یا وہ شخص جو کہ میں نے ایک روپیہ کی افادت کرنی ہے چاہے عرب روپیہ باقی مجھ سے جاتا رہے وہ اکلماند ہے تو سر دنیا کی زندگی تو ایک روپیہ بھی نہیں ہے عربوں سال کی زندگی کے مقابلے پہ یہ ایک سال بھی نہیں بنتا اور یہ تو قیامت کے مقابلے میں ساڑھے تین منٹ کی زندگی ہے قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا دن ہے اور اگر ایوریج لائف آپ کی ساٹھ سال بھی لگائی جائے ساٹھ سال کا کمپیریزن قیامت کے دن کے ساتھ تین ساڑھے تین منٹ بنتا ہے اور صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے اس کے ساتھ جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی ہے اور آخرت انفینٹ لائک یہ میری باتیں ان لوگوں کو زیادہ سمجھ آ رہی ہوں گی جن کی داڑھییں سفید ہو چکی ہوئی ہیں تھوڑی بہت تو میری بھی ہو گئی ہے جو سکسٹی پلس بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ساٹھ سال عمر دے دی اس پہ اللہ نے حجت تمام کر دی اس کا کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہے گا اللہ کے پاس بیسے تو چالیس والے کا بھی نہیں ہے لیکن ساٹھ والے کا کہا پتر تو گل بھی نہیں کرنی تھوڑے سا سمجھنے کے لیے بات پہنچنے پچانے کے لیے تو بات سمجھ سکتا تھا لیکن یہاں ہم نے یہ دیکھا ہے جو جو کوئی بوڑا ہوتا ہے تو ہوں تو ہی اس کی وہ خواہشات جوان ہوتی ہیں بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے نبیل اسلام فرمایا کہ ابن آدم کے پاس سونے کی دو وادیاں ہونا وہ کہ ایک ایک تیسری بھی آ جائے اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی کتنے سخت الفاظ ہیں پھر نبیل اسلام کی ایک حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے آپ نے تلاوت کی یہ آپ نے آیات تلاوت کی پھر آپ نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال ہوئے تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا باقی تو تیرے ورسا کا مال ہے آپ کا مال کونسا ہے نمبر ون جو آپ نے کھا پی لیا اور جو پہن لیا اور تیسرا وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ آخرت میں اللہ نے سات سو گناہ کر کے اس سے بھی زیادہ لٹانا ہے اور ایک اور حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمائے انسان کے تین دوست ہیں دو اس جو تین دوست ہیں دو دوست انسان کے قبر تک جاتے ہیں ایک ہی قبر کے اندر جاتا ہے وہ دو واپس آ جاتے ہیں اس کا مال اور اس کی اولاد واپس اعمال ساتھ جاتے ہیں بخاری مسلم حدیث ہے اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برکرار ہے سر وہ جو آج عدیث بھی ہے اس سورہ تحریم میں بخاری مسلم میں الفاظ ہیں حضرت عمر حضور کو ملنے کیلئے جسم پہ چٹائی کے نشانات تھے رونا شروع کر دیا کہ کیسر و کسرہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر ہو کے اس فقر کی زندگی میں آپ فرمایا لگتا عمر تیرے پہ حقیقت دنیا کی ابھی بھی نہیں کھولی حضرت عمر پہ اس باہر پہ ڈھا یار یہ حضرت عمر کی خواہش کتنی معصومانہ سی خواہش تھی کہ یار میری نبی کے جسم کے اوپر علیہ السی پہ کپڑا تو کفز کم ہوتا بسرہ تو ایک نرم ہوتا کپڑا بھی نہیں تھا تب ہی جسم پہ چٹائی کے نشان دیکھیں اس معصومانہ خواہش پہ بھی ڈانٹ پڑ گئی کہ یار تُنہیں دنیا کی سمجھ نہیں ہے یہ بھی کیا تُو نہیں چاہتا کہ کیسے رو کسنا دنیا کے مزے لوٹے ہونا وہ آخرت کی سعادت یہ ٹریننگ نبی الاسلام نے صحابہ اکرام کی کی تھی لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ جس دین میں اتنا زہد ہو دنیا کو تین طلاقے دیوئی ہو اس دین کے ماننے والے دنیا کے کتے بن چکے میں ہو اور وہ مال کمانے کے لیے کچھ بھی کر جائیں بڑی اران کن بات جن کے پیغمبر کی اتنی زہد کی تعلیمات ہوں انہوں نے اتنا کچھ سکھایا یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے نہ ختم ہونے والا ہے اس پر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے میں اسی پر اقتفاہ کرتا ہوں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دنیا میں رکھی ہیں اور ان نعمتوں کا بڑا لیمٹیڈ رکھا ہے اور کئی معاملات میں روک دیا ہے وہ انام کے طور پر ملیں گی تو یہ روزہ انشاءاللہ جنت میں جا کے افطار کریں گی انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ جی